بسم اللہ الرحمن الرحیم برائی کو اپنے اندر اور اچھائی کو دوسرے کے اندر تلاش کرو یہ سب سے بہترین عمل ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے السلام علیکم ویلکم ٹو سبی کا حسن بلوگنگ آج میں نے کہا آپ لوگ کو صبح بخیر کہیں صبح صبح کا منظر دکھاؤں بہت سے لوگ مجھے پرسنل کا میسج کر رہتے ہیں آپ نے تو اپنے ایریے کا صبح کا منظر دکھانا ہی بن کر دیا تو میں نے سوچا چلیے جی آج میں آپ کو اپنے ایریے کا صبح کا منظر دکھا دوں جس سے آپ بھی خوش ہو جائیں اور میں بھی مطمئن ہو جاؤں اور خوش ہو جاؤں تاکہ میرے جو پیارے سیف فیملی میمبر ہیں نا یوٹیوب کے وہ سب خوش ہو جائیں گے تو جی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ صبح کا منظر کیسا لگا میں تو بہت انجوائی کرتی ہوں صبح میں اس منظر کو تو میں نے کہا چلیں آپ لوگ کو بھی تھوڑا بہت انجوائی کرا دوں اس منظر کو دکھا کر اور صبح میں میں اپنے پرندوں کے پاس آتی ہوں تھوڑی ان سے باتیں کرتی ہوں تھوڑا ان کو کھانا وغیرہ دیتی ہوں میں میرا جو دل ہے نا بہت زیادہ مطمئن ہوتا ہے اس چیز سے اور جی آج ہم نے بنائی ارویاں سمپل سی ڈش ایٹ کے دعوتوں میں ایٹ پہ ان سب میں گوشت اور مرغی اور اس طرح کی مرغن ہزائیں کھا کھا کہ تھوڑا بور ہو گئی تھی تو میں نے سوچا چلیے جی آج ہم اروی کی بھجیا سادھی سی بناتے ہیں یہ میں نے لی تھی رائی رائی کو میں نے تھوڑا سا گرم کیا تھا دل اس میں تھوڑا سا جو ہے بھونہ تھا پھر جب یہ رائی تھوڑی سی جب بھون گئی تھی تو پھر میں نے اس میں ڈالی تھی یہ اجوائن اجوائن اروی ہے گوبی ہے اس طرح کی جو بادی والے سبتیاں یا چیزیں ہوتی ہیں ماش کی دالیں اس میں اجوائن ضرور ڈالا کریں یہ بہت اچھی رہتی ہے پھر میں نے اس میں ڈالاتا زیرا اور اس کو بھی تھوڑا سا بھون لیا تا میں نے جب یہ سب چیزیں اچھی طرح سے بھون گئی تھی پھر جی میں نے اس میں ارویاں ڈال دی تھی ارویاں میں نے دھو کے کاٹ کے خوبچی طرح سکا کے پھر اس کے اندر ڈالی تھی بھی اسی طرح کیا کریں تاکہ اس کا لیز چوہنا پھر وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے اس طرح سے جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا چکنی چکنی نہیں رہتی ہیں اور پھر میں نے اس کو جو ہے ارویوں کو اس میں ڈال کے پھون لیا تا اور اس کو میں نے درمیانی آنچ پر پھوننا تا بہت دیز آنچ نہیں کیے گا تاکہ اروی جل جائے گی اس طرح سے اور جو ہے بہت دھیمی آج بھی نہیں کیے گا بس نارمل رکھے گا پھر جب میں نے یہ ارویاں کر لی تھی پھر میں نے لہسن تھوڑا سا کاٹا تھا اور تھوڑی ہری مرچے لی تھی تین ہری مرچے لی تھی اور لہسن کی جو جو جویں تھی میں نے آٹھ دس لے لی تھی اور پھر میں نے اس میں اس کو بھونی تھی تھوڑا پھر میں نے اس میں پیاز لی تھی دو درمیانی دو درمیانی پیاز اس کے اندر ڈال دی تھی اور اس کو میں نے بس اتنا بھوننا تھا کہ اسے کچھا پکا کر لیا تھا کچھا پکا جب تھوڑی ہو گئی تھی پھر جی میں نے اس میں جو ہے یہ ٹیمارٹر ڈالے تھے ٹیمارٹر ڈال کے اس کو خوب اچھی طرح سے ٹیمارٹروں کو بھی خوب اچھی طرح سے اسے میں نے بھون لیا تھا تاکہ ٹیماتر کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور یہ اس کا ٹیماتر کا کچھاپن بھی دور ہو جائے اور خوب اچھی طرح سے یہ ٹیماتر اس کے اندر بھون جائے جب یہ ٹیماتر تھوڑے بھون گئے تھے پھر میں نے اس میں حل دی لال میچ اور زیرہ کوٹ کے اور نمک بہت سمپل سے مسالے ڈالے تھے بہت زیادہ ایسے نہیں تھے اور رام سے آپ کو گھر میں ملنے والے مسالے ہیں بہت سمپل سے مسالے ڈال کے اس میں ڈال کے مسالے کو آپ اچھی طرح بھونیے گا کیونکہ مسالہ اگر اچھی طرح بھناو تو آپ کی ڈش بہت لا جواب بن جاتی ہے تو مسالوں کو بہت اچھی طرح سے اس میں بھون لیے گا تاکہ مسالے میں بس وائل اوپر آجائے جب یہ وائل اوپر آگیا تھا پھر یہ جو میں نے اروی جو ہے اس کو جو فرائی کیا تھا یہ اروی اس کے اندر ڈال دیتی اور یہ اروی ڈال کے اس کو جو ہے میں نے خوب اچھی طرح اسے ملایا تھا اور ملانے کے بعد پھر میں نے اسے تھوڑی دیر دم پہ رکھا تھا جب یہ دم پہ رکھے میں نے اس کو جو ہے جب یہ گل گئی تھی نا پھر جو جی یہ مزیدار سی میری ڈش تیار ہو گئی تھی اور سب نے بہت انجوائے کی تھی سب کو بہت مزید کی لگی تھی کیونکہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا تھا تھوڑی دن و بعد ہم لوگوں نے سب دی کھائی تھی تو بہت مزید کی لگی تھی سب نے بہت زیادہ انجوائے کر کے مزید سکھائی تھی اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیئے گا اچھا سا میں آپ سے اجازت لیتی ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ